ریڈیو صدائے حریت جمعہ کشمیر سے اہم خبریں سنیے پاکستان نے انتہا پسند مودی حکومت کی طرف سے مقوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت سے انحراف ازاد کشمیر اور گلگل بلتستان پر دعووں پر مبنی بیانات کو علاقہ ایمد کے لیے خطرہ و دھمکی قرار دیتے ہوئے نے مسترد کر دیا پاکستانی وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ غیر ذمہ درانہ بھارتی بیانات دنیا کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں پہلے نام نہات سیاسی نقشہ کی اشارت اور اب گلگل بلتستان کا موسم نشر کرنے جیسے بھارتی اہمکانہ اقدامات ناقابل قبول اور بن لکوامی قوانین کی اخلاف فرضی ہیں ترجمان دفتر خاجہ اشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ گزشتہ بحث مقوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوقی کے بھارتی اقدام سے دو جوہری ممالک کے دمیان شدید کشیدگی ہے بلن لکوامی برادری بھارت کو امدشمن اقدامات سے روکے مقوضہ کشمیر میں بھارتی فستائی حکومت سیاسی طور ناکام اور تمام تر فوجی طاقت لگا دینے کے بعد بھی کشمیری عوام کو تحریکی ازادی سے دسپردار نہ کرا سکی تو اب اس نے جمہو کشمیر کے انتظامی امور سے مسلمانوں کو مکمل طوبے بدخل کرنے کی پالسی پر عمل درامت کا آغاز کر دیا ہے بھارتی انتظامی کے طرف سے ڈی لیمیٹیشن کمیشن قائم کرنے کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے نام پر کشمیر اسمبلی میں مسلمانوں کی نصیشتوں میں کمی کے ایک منصوبے پر ہنگاوی بنیادوں پر کام جاری ہے بھارتی پولیس نے خان قائم مولا سے نگر میں کریک ڈاؤنز اور فوجی تشدود کے خلاف اپجاج کرتے لوگوں پر طاقت کا وحشانہ استعمال کر کے ایک خاتون سمیت کئی افراد کو زخمی کر دیا جبکہ بڑھگاہ میں بارہ اور اسے نگر سے چار افراد تو گرفتار بھی کیا گیا ادھر پلوامہ اور شپیہ میں مجاہد کمانڈر ریاض نائکو کی شہادت کے بعد سے مسلسل پابندیا اور انٹرنیٹ ٹو جی سرویس موطل ہے دریسنا بھارتی ریاستوں پنجاب اترا کھنڈر گوہ میں پھسے کشمیری طلبہ تاجروں اور مصدوروں کو خوف حراس سمیت شدید مشکلات کا سامنا ہے برطانوی لیبر پارٹی رہنما کے اسٹرامر نے وضاحت دی ہے کہ مسئلہ کشمیر پر ان کے پارٹی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پارٹی کشمیری عوام کے حق خدرادیت کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم اور ان کی حمایت کرتی ہے خبریں ختم ہوئی ہندو طبع کے علمبرداروں نے کشمیروں پر اپنی دس لاکھ فورسز مسلط کر کے انہیں محاصرے اور لاکڈاؤن میں جکڑ کر یہ سمجھ لیا تھا کہ کشمیر اب فتح ہو چکا ہے لیکن کشمیری مجاہدین نے ان کو جو دندان شکن جواب دیا اس نے بزدل دشمن کے ہوش اڑا دیے اور ان کا گرور خاک میں ملا دیا آزادی کی پروانے جس طرح کہر بن کر بھارتی سورماوں پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور ان کو چھٹی کا دھود یاد دلا رہے ہیں اسے بھارتی سامراج پر سکتہ تاری ہے ہندو طبع پجاریوں کو اب اپنی شکست کا یقین ہو چکا ہے جس کا محض رسمی اعلان باقی ہے شکست خوردہ بھارت اب اپنی شرمنگی اور حضیمت جو وہ مجاہدین کے ہاتھوں اٹھا رہا ہے کو چھپانے کے لیے اور بھارتی عوام کو بیوکوہ بنانے کے لیے بلند و بانگ دعوے کر رہا ہے جو اس کی باکلاہٹ کو ظاہر کر رہا ہے کبھی بھارتی سورما سرجیکل سٹرائی کا شوشہ چھوڑتے ہیں تو کبھی آزاد کشمیر پر چڑھائی کا راگ علابتے ہیں کبھی لائن آف کنٹرول پر نہتے لوگوں پر گولہ باری کر کے اپنا گصہ اتارتے ہیں تو کبھی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا موسم حال سنا کر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بزدل بھارت نے جب بھی پاکستان کی خلاف جہریت کی تو اس کو ظلط و رسوائی اٹھانی پڑی بھارت کو اس طرح شوبدہ بازی شکست تسلیم کرنی چاہیے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کشمیروں کو قتل تو کیا جا سکتا ہے لیکن انہیں جکایا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ عزت کی موت کو گلامی پر ترجیح دیتے ہیں بھارت کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مقدس عرض کشمیر کبھی بھی اس کے ناپاک وجود کو برداشت نہیں کرے گی تب صراح ختم ہوا